ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں اور اتحاد و اتفاق سے بھرے اس کے احسانات پر دل کی گہرائی سے اس کی ایسی حمد کرتے ہیں جس سے دل رگیں اور پنہائیاں سرشار ہیں روز افضل فضل و احسان پر معبود کے لیے حمد کے بعد حمد ہے اے ہمارے معبود تمہارے لیے ہر وقت شکر ہے ہم قیامت کے دن اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو روح کو روشنی اور نور کے ذریعے پاک کرے اور جس کے ذریعے ہم تہ بتہ ساتوں آسمانوں کو عبور کرے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد سب سے عظیم شریعت کے ساتھ بھیجے گئے جس کی روشنی زمانوں اور مکانوں پر چھتا گئی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آپ اصل و نسل کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں اللہ تعالیٰ کا درود نازل ہو آپ پر آپ نے اتحاد کی رغبت دلائی اور طلاق سے ڈرائی اور درود نازل ہو آپ کے نیک و پاکیزہ آل پر جو منافست اور مقابلہ آرائی کے ساتھ بلندیوں کی طرف عروج کرنے والے ہیں اور آپ کے ان صحابے اکرام پر جنہوں نے علم کے ذریعے پخت اصلاح کی بلندیوں کی طرف بصیرت اور روانی کے ساتھ تیزی سے بڑھے اور تابعین پر اور ان پر جو عنام کرنے والے خلاق سے جنتوں کی امید کرتے ہوئے حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اور خوشگوار پاکیزہ اور سازگار لمبی سلام کی ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اس کا تقوی عظیم ترین بندھن ہے گھٹا ٹوپ تاریکی میں منور کرنے والی روشنی ہے جس نے اسے مضبوطی سے تھاما وہ کامیاب و کامران اور فائق ہوا اور اللہ کی قسم اس نے سعادت کا نہایت ہی عمدہ مزہ چکھا ارشاد ربانی ہے لوگوں اپنے پروردگار سے درو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے درو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بشک اللہ تعالیٰ تم پر نہیں گئے بانو مسلمانوں روزانہ کے سلکتے ہوئے سماجی مسائل اور عالمی خاندانی مشکلات میں ایک ایسا مسالہ نمودار ہوتا ہے جس کا علاج روشن شریعت نے نہایت عمدہ طریقے اور انوخے انداز میں کیا ہے وہ ایسا مسالہ ہے جسے صرف چیدہ افراد اور عالی صفات و خسائل کے حامل حکمائی حل کر سکتے ہیں وہ ایسا مسالہ ہے جس کے بارے میں حالات اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ بلند و بالا گھروں کو چٹی المیدانوں میں تبدیل کر دیتا ہے وہ حسرت بے خابی بے چینی اور سوزش پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جدائی و غم اور بکھرا و ملال کے بادل خاندانوں پر مٹناتے ہیں اس نے کتنے گروپوں کو منتشر کر دیا اور کتنے آنسو بہائے کتنی خواتیر کو بیوہ بنایا بچوں کو الگ کیا بہت سارے آباد گھروں اور جڑے ہوئے خاندانوں کو ایسا ناخابیل برداشت جہنم بنا دیا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے وہ طلاق اور جدائی کا مشعلہ ہے اور اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں مسلمانوں حالیہ وقت میں طلاق کے معاملات بڑھ گئے ہیں کچھ لوگوں نے معمولی اسواب کی وجہ سے طلاق دینے کو ہلکا سمجھ لیا ہے اللہ تعالی نے طلاق میں جلدبازی سے دراتے ہوئے کہا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کر دے شوہروں اور بیویوں کی جماعت میاں بیوی دو معزز ساتھی ہیں وہ خاندان کی بنیادیں اور اس کے امین ہیں ان دونوں کے مابین محبت و رحمت رکھی گئی ہے تاکہ رشتہ باقی رہے پڑوان چلے برقرار رہے اور پھلتا کھولتا رہے اور تاکہ گھر کے اندر انسیت اور ہماہنگی کا ماحول ہمیشہ قائم رہے اور اختلاف و ناچاقی کا خاتمہ ہو جائے اسی لیے اسلام نے نکاح کے بندھن کو بلند کیا اس لیے کہ یہ دو خاندانوں کے مابین مضبوط رشتہ اور میاں بیوی کے مابین سخت اہد و پیمان ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط اہد و پیمان لے رکھا ہے یہ ایسا مضبوط بندھن ہے جس کا توڑنا آسان نہیں ہے تو اسلام ہر خاندان کا نظام اور ہر گھر کا منحج ہے اسلام طلاق کے شولوں کو بجھانے اور خوف کے بھیانک بھوگوت کو شکست دینے کے لیے آیا ہے تاکہ خاندان کے اوپر محبت و نرمی اور شفقت کا جھنڈا پہرے اس اتحاد رحمت اور احسان کا صورت چم کے چہروں پر محبت بھری مسکراہت نرب کلمات شفیق و محسن نگاہیں اور اُبھرتے ہوئے جذبات چھائے رہیں دونوں فریق جن کا تبادلہ کریں والدین جن سے خوش ہوں اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شامل ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں مومنوں معزز شوہروں اور معزز بیویوں کو جان لینا چاہیے کہ سعادت سچے و خالص معاملہ اور صبر پر مبنی خوشگوار بودو باش کی خوبصورتی میں ہے اللہ جللہ شانہو نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودو باش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے احل کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں تم میں اپنے احل کے لیے سب سے بہتر اللہ کے بندو امتِ اسلام باوجود اس کے کہ اسلام نے خاندان کے محل کو بلند کرنے اور اسے عزمائشوں پریشانیوں مصیبتوں اور راستوں کی رکاوٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نشانات اور بنیادیں مقرر کی ہیں لیکن انسان کی فطرت میں ناسازگاری کمی غلطی اور فتنہ زدہ ہونا ڈال دیا گیا ہے تاہم ان میں سب سے مثالی اور کامل وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کے پاس رک جانے والے ہیں کہ شاد ربانی ہیں یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری اس لیے کمی کمی پر امن خوش گھرانے ایسی آنڈھیوں اور طوفان کی زد میں آتے ہیں جو اتحاد کو پارا پارا کرتے اور اختلاف و افتراف کی بیج بوتے ہیں اور ان طوفانوں میں سب سے زیادہ عام اور خطرناک حیجان و غصہ جو سب سے بری حلاکت تک لے جانے والے ہیں اللہ تعالی بصیرتوں کو روشن فرمائے اور ضمیروں کی اصلاح فرمائے غصہ ہاندان کیلئے زلزلہ اور بردباری کی اس کی مرحم پٹی تیش ناہنگی ناہنگی ہے اور سب اس کا سطور ہے سب سے تلخ زندگی ان لوگوں کی ہے جو سب سے زیادے تیش و غصہ والے ہیں اور جو چیز حسرت و افسوس کا باعث بنتی ہے اور علاج و معالجہ کرنے والوں کو بھی پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ میاں بیوی اپنے مشکلات اور اختلافات کا حل طلاق کے علاوہ کسی چیز میں نہیں دیکھتے انہیں طلاق کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سوچتی حالانکہ ایسا کرنا باری خلال کے احکام کے خلاف ہے بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے اچھا سلوک کرو اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی پسلی میں بھی سب سے زیادہ تیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو اسے توڑ ڈالوگے اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دوگے تو وہ ہمیشہ تیر ہی رہ جائے گی چنانچہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اے معزز شہر اے معزز بیویاں جلدبازی میں دی جانے والی طلاق آتش فشاں کا لاوہ ہے جو خاندان کے دھانچے اور اس کے انسو قرار اور سقینتوں استحکام کو بھسم کر دیتا ہے جلدی میں دی جانے والی طلاق نہ صرف زوجین کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کا ضرر بچوں تک بھی پہنچتا ہے پھر میاں بیوی کے خاندانوں اور پھر معاشرے تک پہنچتا ہے اس لیے اسلام نے طلاق کو ناپسند کیا ہے اس کے برے انجام اور حلاکت خیر سنگین اثرات کی وجہ سے اس سے نفرت دلائی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کسی چیز کو حلال نہیں کیا جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو اس نے اپنے آنسو کو روکتے ہوئے کہا الودا ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا منازی ہو گیا آپ نے اسے توڑ دیا آپ نے میرے حقوق میں کسی حق کا فیال نہیں رکھا اور انصاف یہی ہے کہ آپ کی ریایت نہ کی جائے تو اے طلاق کا اعلان کرنے والوں اور طاقت و تکان کے ساتھ اس میں داخل ہونے والوں عقل اور سنجیدگی سے کام لو اے سرگردانی جو آگ سے میٹھا پانی طلب کرے اور چٹیل میدان میں شادا بھی تلاش کرے نیند سے خواب کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا تو بیدار ہو جاؤ اور اللہ تمہیں نیند کے شر سے بچائے تو کتنے ہی خاندان ہیں جو جلدی میں لی گئی طلاق کی وجہ سے چوٹی اور بلندی سے پریشانی اور آگ کی کھائی تک پہنچ گئے جبکہ وہ سعادت میں ایسے تھے جیسے زمانے کی پیشانی پر چمکتی بندیا ہو یہ ہے حکیمانہ ربانی منحج اس نے اس مسئلے کا تریا کو علاج پیش کیا ہے اسے روحوں اور حلقوں میں فرات کے میٹھے صاف پانی کی طرف سازگار بنایا ہے ارشاد ربانی ہے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں صلح بہتر چیز ہے تمہیں ہر ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار اور جیسا کہ معزز نبوی ہدایت اور حکیمانہ رہنمائی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے مروی حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ دکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو دوسری پسند دیدہ ہوگی اس حدیث میں شوہروں اور بیویوں کے ماں بین غلطیوں کے علاج اور لغزشوں کے تدارک میں بلیغ حکمت اور فخت نصیحت ہے اس میں ایجابیت و سلبیت حسنات و سیات اور نقائص و کمالات کے ماں بین منصفانہ اور اقل مندانہ معازنہ ہے تو کوئی کونسا ایسا شخص ہے جس نے کبھی کوئی غلطی ہی نہیں کی اور کونسا ایسا شخص ہے جو صرف اچھائی ہی کرتا ہے اس کے ذریعے آپسی تعلق قائم رہتا ہے شفافیت مستحکم ہوتی ہے اور ہر غصہ و مشقت کی جگہ خوشحالی لے لیتی ہے اچھی تنقید اور بصیرت آمیز گہری نگاہ بکھرے ہوئے خاندان اور ٹوٹے ہوئے سماج کو استحکام و درستگی اور سیادت و کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے اللہ کی قسم اگر محبت نہ ہوتی تو لوگوں کے دل خالی اور بیابان ہو جاتے اسی کے ذریعے ہم ہواوں کی طرح پگھلے اور ہمارے احساسات پگھلے حالانکہ وہ سخت تھے ایمانی بھائیوں محبوب اور محب کے ماں بین مسیبتوں کی تاریخیوں کو دور کرنے کے لیے طلاف کے معاملے میں اصلاح کے ذابطوں میں سے یہ ہے کہ علام الغیوب کی توفیق کے بعد باشعور تجربہ کر اقلوں کے انوار کے ہاتھوں میں لگام بھی جائیں تاکہ بحال جانے والے تکلیف زدہ جذبات کی لگام کو پکڑ سکیں وہ اس طرح کہ زوجین کے گھروانوں کی طرف سے دو معزز حکم کو بھیجا جائے اور وہ دونوں ہوشیار و ماہر اور ذہین و راستباز ہوں اس لیے کہ لوگ تو بہت ہیں لیکن ماہرین کم ہیں اللہ سبحانہوں کا ارشاد ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا پوری خبر والا ہے اگر اصلاح کامیابی اور نجاح کی طرف لے جائے تو خاتون کے لیے طلاق کے مطالبے پر اصرار کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر جنت کی خوشب و حرام ہے اسے امام احمد اور ابودعود نے روایت کیا امت اسلام اے والدین اے میاں بیوی کبھی کبھی طلاق کے وقوع اور اس کے جلا دینے والے شولے کی گرمی کے سامنے حائل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اگر بغیر استقرار کے زندگی کا جاری رہنا ختمی ہو تو ایسی صورتحال نامرادی و حلاکت اور مصیبت و تباہی کا ذریعہ ہوگی اسی لیے اسلام نے جس طلخ کروی بیماری کو خصوصی زوابط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے وہ طلاق ہے اللہ جللہ شانہو نے فرمایا اور اگر میاں بیوی جدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسط سے ہر ایک کو بینیاز کر دے گا اللہ تعالی وسط والا حکمت والا ہے مومنوں طلاق کے مسائل کے پھیلاؤ کے اسباب کی تحقیق کرنے والا پاتا ہے کہ اس کے اہم اور نہائیت عام اسباب میں سے شریعت کے احکام کی معارفت میں کوتاہی پریشانی اور تنازہ کے ظہور کے وقت باہمی افہم و تفہیم اور گفت و شنید کا غائب ہونا دوسروں کی باتوں کو دھیان سے نہ سننا اکر اور ہٹ درمی کو نہ چھوڑنا جانب دارانا اور ظالمانہ رائے سے چمٹے رہنا بے تکلفی کو چھوڑ دینا اور صبر کا ختم ہو جانا اور طرفین کے مابین نفسیاتی فکری اور ثقافتی اختلاف کو کا اعتبار کیے بغیر اخوال و افعال میں مثالی انداز کا مطالبہ کرنا ہے طلاق میں جلدی نہیں کرتا ہے مگر وہ شخص جس نے اپنے بے لگام جذبات کی پیروی کی اور اس کی اطاعت کرتا رہا اور اپنے عقل کی طاقت کو ختم کر دیا اور اسے ضائع کر بیٹھا تو ایسا شخصی طلاق میں جلدوازی کرتا ہے اور جذبات کی پیروی کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ المستعان اے شوہروں اور اے بیویوں اپنے نفس اپنے گھروں اور اپنے بچوں اور سماجوں کے متعلق اللہ سے ڈرو اے معزز بیوی شوہر کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرو تم اس کے لئے بستر بن جاؤ وہ تمہارے لئے اوڑنا بن جائے گا نرمی و قنات سے اس کے ساتھ بات چیت کرو اچھے سموطاعت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو جب تک تم اس کا حد درجہ احترام و تعظیم کرتی رہوگی وہ تم سے بہت زیادہ محبت اور عزت کرتا رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچ وقت کی نماز ادا کرے رمضان کا روزہ رکھے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ اے مبارک شوہر بیوی کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرو تم اقلمن تجربہ کار بن جاؤ جو اپنے اہل کے لئے عذر تلاش کرتا ہے تم اس بات سے بچو کہ لغزشیں اور کمیاں تلاش کرو نرمی اور خوشی کے ساتھ اس سے ملو اور بیوی کو چاہیے کہ وہ تمہارے گھر میں متکبر اور بھٹکی ہوئی ہونے سے بچے یقیناً مفتیوں نے تمہاری رہنمائی کی ہے سختی اور تنگی کے وقت ان کے مددگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سب ہوں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے جنہیں وہ پسند فرماتا اور جن سے راضی ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں سے بچائے جو اسے ناراض کرتی اور جن سے وہ منع کرتا ہے وہ دلوں کی اصلاح فرما دے راہوں کو روشن کر دے ہر طلب کو پورا فرما دے وہ اس کا مالک اور اس پر قادر ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں اور خطاوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے چنانچہ اس سے مغفرت طلب کرو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے اس نے ہمیں قسم قسم کی نعمتوں بھرپور رحمتوں اور مہربانیوں سے نوازا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساج ہی نہیں حق کے ساتھ ایسی گواہی جس کے ذریعے ہم بار بار شکر و اعتراف کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد خسائل و اصاف کے اعتبار سے مخلوق کے سب سے معزز درود و سلام نازل ہو ان پر ان کے نیک و پاکیزہ عال و اولاد پر اور ان کے ان صحابے اکرام پر جو تقوی سے معنوس تھے اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں اور رحمان سے قربت و نزدیکی کی امید رکھیں ان پر اور قیامت کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ اس کا تقوی دل کو رحمت و روشنی سے آباد کر دیتا ہے گھروں اور جوارے کو شبنم اور چمک سے اور خاندانوں کو الفت و ملنساری سے پاکیزہ کر دیتا ہے جان لو کہ طلاق کے کچھ احکام ہیں جن کا جاننا واجب ہے چنانچہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر علم و بصیرت کے جیسے چاہے ویسے طلاق تھے طلاق کی سمجھ میں سے یہ ہے کہ طلاق حسن سلوک کے ساتھ دی جائے ارشاد ربانی ہے یہ طلاقیں دو مرتبے ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا امدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے احسان میں سے یہ ہے کہ زیادتی و ظلم کرنے اور مسئیبت پر خوش ہونے اور بدلہ لینے کے اظہار سے بچا جائے احسان میں سے یہ ہے کہ بچوں پر بغیر بخالت و کنجوسی کے کشادگی کے ساتھ خرج کیا جائے احسان میں سے یہ ہے کہ لگزشوں اور غلطیوں کو بھلا دیا جائے جو ماضی میں ہوا اور جو فوت ہو گیا اس کے پیچھے پرنوں کو چھوڑ دیا جائے طلاق کے فقی پہلو میں سے جو چیز نہائیت عظیم اور اہم ہے وہ یہ ہے طلاق کی دو قسمیں ہیں طلاق سنی اور طلاق بیدی طلاق سنی وہ ہے جو طلاق کے ارادے کی صورت میں واجبی طور پر واقع ہوتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس طور میں ایک طلاق دی جائے جس میں اس سے جمع نہیں کیا ہے اگر اس طریقے سے طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق سنی ہے اور یہ درست طلاق ہے اور اسی طلاق کی اسی طریقے کے اختیار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس سے بہتر قرار دیا ہے جہاں تک طلاق بیدی کی بات ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں عورت کو ایک سے زائد طلاق دے دی جائے یا یوں کہا جائے تمہیں تین طلاق یا اسے حیز کی حالت میں طلاق دے دی جائے یا اسے استوہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں اس سے جمع کیا ہے تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا ایسا شخص حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا تو کیا طلاق دینے والوں نے ان احکام کو سمجھا یا انہوں نے بغیر لگام اور نقیل کے طلاق دے دی مسلمانوں در آنے والی برائیوں اور سنگین محرمات میں سے طلاق کے بعد پورگراموں کا انعقاد کرنا کیا یہ صبر و اخصوص اور بازیابی کا موقع ہے یا خوشی و فرحت کا مقام تم دونوں پر تمہارا رب رحم فرمائے مسلمانوں مسلمانوں کے اندر در آنے والی برائیوں اور سنگین محرمات میں سے طلاق کے بعد پورگراموں کا انعقاد کرنا ہے کیا یہ صبر و اخصوص اور بازیابی کا موقع ہے یا خوشی و فرحت کا مقام ہے تم دونوں پر تمہارا رب رحم فرمائے اللہ آپ سب کو توفیق سے نوازے اے وہ لوگوں جنہیں طلاق کا سامنا ہے یا جو طلاق سے جونج رہے ہیں صبر کریں طلاق زندگی کا آخری مقام نہیں ہے بلکہ زندگی کی راہیں کھلی ہیں اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کی آپ امید کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کو توفیق سے نوازے یہ خاندان اور طلاق کے معاملے میں باز آداب اور تدابیر ہیں تو اہلِ علم اور نمائی شخصیات اور بحیثیت اور شریف افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طلاق کے بوجھ اور جدائی کے اثرات کم کرنے کے لیے معاوین و مددگار بنے اس لیے کہ خاندان کو طلاق اور جدائی سے بچانا عظیم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے اس کے لیے راہ ہموار کرنا عظیم ترین نیکیوں میں سے ہے اس لیے کہ وہ قرآن ترقی کرنے والے اور شاندار مسلح معاشرے کی راہ ہے اللہ آپ سب پر رحم فرمائے اور جان لو کہ جس نے اس چیز کی اصلاح کی جو اس کے اور اللہ کے مابین ہے تو اللہ تعالی اس کے حال و معال کی اصلاح فرما دے گا اس کی بیوی بچے کی اصلاح کر دے گا اسے اس کی مراد میں سعادت اور نکار عطا فرمائے گا ارشاد ربانی ہے اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈڑے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا یہ اور اللہ آپ سب پر رحم فرمائے اور درود بھیجو اس پر جو سارے جہاں میں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے بلند ہے جو آل و اولاد اور صحابہ اکرام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں ایسا درود جو مشک و خوشبو کو مؤقتر کر دے جیسا کہ تم کو عزیز حمید نے اپنی کتاب مجید میں حکم دیا ہے اللہ سبحانہوں کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ اور فرشتے سب مخلوق کو نیکی کی طرف بلانے والے پر درود بھیجتے ہیں اور ان کی نیک اولاد کے لیے ایسی تعریف ہے جسے میری روشنائی دل کے نور سے تحریر کرے اے اللہ محمد پر درود و سلام نازل ہو جیسا کہ تو نے ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر درود و سلام نازل فرمایا اے اللہ محمد اور علی محمد پر برکتیں نازل ہو جیسا کہ تو نے ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور بہت زیادہ حمد والا ہے اے اللہ تمام صحابہ و تابعین پر درود و سلام نازل ہو اور ہم پر بھی اے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے رحمت نازل فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ دین کے قلبے کو غلب عطا فرما ہمارے اماموں اور سربراہن مملکت کی اصلاح فرما دے ہمارے سربراہ مملکت اور ولی حد کی حفاظت فرما انہیں تمام چیزوں کی توفیق دے جنہیں تُو پسند فرماتا ہے اور جن سے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ انہیں اور ان کے ولی حد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہے اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اے اللہ انہیں صحیح مشیران عطا فرما اے جلال و اکرام والے فضل و کرم والے اے اللہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے دنیا کے ہر جگہ میں اے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما اے حی و قیوم اے جلال و اکرام والے اے اللہ اس ملک کے عقیدہ اس کی قیادت اس کے امن اس کی خوشحالی اس کے استحتام کی حفاظت فرما اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے ممالتیں اے اللہ نیکی اور دھلائیوں پر اس ملک کو قائم و دائم رکھ اے اللہ بروں کی برائی سے اس ملک کی حفاظت فرما رات و دن کی برائیوں سے اس دل کی حفاظت فرما ظالموں کے ظلم سے اس ملک کی حفاظت فرما مکر کرنے والوں کے مکر سے اس کی حفاظت فرما حسدین کے حسد سے ہمارے لئے اللہ رب العالمین کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تیری رحمت سے ہم مدد طلب کرتے ہیں تو ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا ہمارے تمام حالات کی اصلاح فرما دے اے جلال و اکرام والے اے اللہ مسلمانوں کی مردوں اور عورتوں کی مقفرت فرما مومن مردوں اور عورتوں کی مقفرت فرما اے اللہ ان کے مابین محبت پیدا فرما دے اے اللہ کتاب و سنت پر انہیں جمع فرما دے اے نوازش و فضل والے اے اللہ ہمارے فوجی اہلکاروں کی حفاظت فرما جو سرحدوں پر تعیونات اے اللہ شہیدوں کی حفاظت فرما شہیدوں کو تُو اپنی رحمت سے دھاک لے اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہماری دعاوں کو سن لے یقیناً تُو بہت زیادہ سننے والا اور ہمیں ہمارے والدین اور ان کے والدین کی مقفرت فرما تُو بہت زیادہ سننے والا اور دعاوں کا قبول کرنے والا ہے تیری ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور سلامتی نازل ہو مرسلیم اور پیغمبر اوپر پر ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے